اللہ کے سامنے کڑے ہونے سے ڈرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ کا واقعہ مسلمت آمد کی روایت کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ اپنے باغ کے اندر تھے تو ان کے ساتھی کا بھی باغ بغل میں ہی تھا اور ربیان اسلامی غالباً وہ صحابی ہیں کہتے ہیں ابو بکر کو بھی اللہ کے رسول نے کھیتی دی زمین دیا مجھے بھی زمین دیا ابو بکر کی کھیتی میری کھیتی بغل میں تھی ایک روز ابو بکر سے میرا کچھ انبن ہو گیا کچھ معمولی سا جھگڑا ہو گیا اب جھگڑے کے اندر ابو بکر کے زبان سے ایک جملہ نکل گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ کے زبان سے جب یہ جملہ نکلا ان کو تھوڑی دیر میں حساس ہو گیا ابو بکر نے کہا اے ربی جو جملہ میں نے کہا ہوں تو مجھے واپس کر دے اس کے واپس کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ برابر کا بدلہ ہو جائے گا ربی نے کہا واپس نہیں کروں گا میں ریپیٹ نہیں کر سکتا تم نے کہا کیوں ابو بکر نے کہا اگر تو ریپیٹ نہیں کرے گا تو نبی سے شکایت کا تو کہا جاؤ کر دو ابو بکر صدیق رضی اللہ تو کھیت چھوڑ دیئے اب فکر کس بات کی ہوگی اس غلطی کی کہ رب کے سامنے کیا مو لے کر کے جاؤں گا معمولی سی غلطی نہ گالی تھی نہ کچھ اور بس ایک جملہ کہہ دیا تھا جو ربی کو اچھا نہ لگا بھاگے بھاگے نبی کے پاس گئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربی سے تھوڑا تو تو میں میں ہوا میرے زبان سے ایک کلمہ نکل گیا اس کلمے کی نکلنے کی بنا پر میں نے ربی سے کہا مجھے ماف کر دی وہ ماف نہیں کر رہا ہے اللہ اکبر ربی رضی اللہ اتنے دیر میں نبی کے پاس پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی سے پورا معاملہ سنا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ربی الاسلامی ایک کام کرو تم جملہ ریپیٹ نہ کرو بس صرف اتنا کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالی ابو بکر پر رحم فرما دی اللہ اکبر ربی کا اتنا جملہ کہنا تھا حضرت ربی کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کی طرف مڑ کر کے دیکھا ان کے چہرے پر زاروں قطار آنسوں گر رہے تھے رو رہے تھے کیوں رو رہے تھے ایک غلطی ہو گئی چھوڑی سی خطا ہو گئی ہے لغزش کی بنا پر زبان سے کلمہ نکل گیا گالی نہیں ہے جملہ نکل گیا ہے اللہ اکبر اتنا احساس